اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل عمران میڈیکل والا پہ آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی سے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ اپنی صبح کا غاز چائے سے کرتے ہیں اگر وہ عادت کو تھوڑا بدل کر صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے استعمال کریں تو بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں خالی پیٹ پانی سے پینے سے پاڑی کے کام کرنے کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے جسم میں زریلے مادے یورین کے ذراستے سے خارج ہو جاتے ہیں دوستو ابھی ہم ویڈیو آگے شروع کرتے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کی تو اس سے جو ہے دوستو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے اور اکسیجن جو ہے ہر ایک کھلیہ تک پہنچ جاتی ہے آپ کا جو سی این ایس ہے جسے سینٹرل نرویس سسٹم کہتے ہیں اور برین بہتر دماغ جو ہے بہتر طور پر کام کرتے ہیں میٹابولیزم ریٹ بار جاتا ہے آپ ہشاش بشاش رہتے ہیں اور پورا دن آپ کا خوشگوار گزرتا ہے آپ کے دوستو جگر اور گردوں سے جو فاضل مادے ہیں وہ جورین کے ذریعے وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں جس سے آپ بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں میدہ کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے دوستو اس کے استعمال سے آپ کے جسم کی جو فالتو چربی ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کا پیٹ بڑا ہوا ہے اس سے ان کو بہت بہتری ہوگی جو آپ کا بیڈ کولیسٹرول ہے اس میں کافی حد تک کمی آتی ہے اگر دوستو آپ دیکھیں تو چین اور جپان کے جو لوگ ہیں یہ استعمال کرتے ہیں اور جوان نظر آتے ہیں بلیڈ سرکولیشن کی وجہ سے آپ کی جو جلد ہے وہ خوبصورت رہتی ہے اور آپ کی جلد کے اوپر جھریاں بغیرہ نمودار نہیں ہوتی اور آپ جوان نظر آتے ہیں تو اس سے ہمارے میدہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور قبض جو ہے کھل کر آ جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبض جو ہے وہ ام الامراز ہے تو ہاں دوستو پانی کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ مٹاپا سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کہ جو چمچ کے ساتھ لیمون ایک لیمون یا لیمون کا رس دو چمچ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور پی لیں جس سے یہ خوشدیکہ بھی ہو جائے گا اور پینے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی اگر جوڑوں میں درد ہو تو آپ حلدی شامل کر سکتے ہیں اب اس سے آپ کے جوڑوں کا درد بھی ختم ہوگا اور آپ کی اس سے جوڑوں کی جو سوزش ہے وہ بھی کام ہوگی اس سے دوستو آپ کا جو جھورے کے سرڈ ہے وہ جھورے کے سرڈ لیول بھی کام ہوگا اگر گیس وغیرہ ہوتا ہو تو آپ سونف بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے آپ کا جو میدہ ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگے گا دوستو آپ مرض کے مطابق اس میں مزید چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو میری یہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اوکے دوستو اللہ حافظ بھی امان اللہ